اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں حفظ حقیم شبیر ایمن آج میں آپ اور لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو بہت ہی اندہ ہے اور یہ ویڈیو دماغ کے مریضوں کے مطالق ہے اور خاص طور پر سٹوڈنٹس حضرات اور کاروباری حضرات کے مطالق ہے سٹوڈنٹس حضرات کے مطالق اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے سکول کا سبق یاد کرنے کی بجائے رٹہ لگاتے ہیں اور رٹہ لگانے کے بعد بھی ان کو سبق اچھی طرح یاد نہیں رہتا یا وہ کاروباری حضرات جو سارا دن کمپیوٹر کے اوپر کام کرتے ہیں یا کاروباری دفاتر ایسے جہاں پر وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں اہم لکھنے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ کون سے رجسٹر پر کام کیا تھا یا کہاں پر کوئی چیز ایسی اہم لکھی تھی تو وہ ان کے دماغ کی میمری ویک ہونے کے وجہ سے وہ سارا ڈیٹا بھول جاتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ مریض جن کو رات کو اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تو ان کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کنڈیشن دیکھنے میں ظاہری طور پر ایسی لگتی ہے کہ وہ سو رہے ہیں جبکہ وہ سو نہیں رہے ہوتے بلکہ وہ ذہنی کشم کش کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کاروباری معاملے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی ذہنی اُلچن ان کے دماغ پر سوار ہوتی ہے جو کہ ان کو یہ دنید کو ختم کر دیتی ہے تو ان کے اردگرد کے محول کے بارے میں ان کو تمام معلومات ہوتی رہتی ہے کہ اردگرد کیا ہو رہا ہے تو وہ دماغی پریشانی میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کا سروائیکل سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ان کے دماغ کی شریعانیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کی طبیعت گرم ہو جاتی ہے گصہ بہت زیادہ آتا ہے چرچڑا پان رہتا ہے تو اس کے علاوہ دماغ کے اندر ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور فاسد مادے زیادہ آ جاتے ہیں تو لہذا ناظرین میرا یہ نسخہ کھانے سے الحمدللہ سٹوڈنٹس کی جو اسباق ہیں وہ بھی اچھی طرح یاد کر سکیں گے اور جو حضرات یہ شکایت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نظر رکھ کر پڑھنے سے دماغ میں درد ہوتا ہے تو یہ نسخہ کھانے سے ان کی دماغ کی جو شریعانیں ہیں وہ بھی اچھی طرح ورک کریں گے دماغ بھی اچھی طرح ورک کرے گا کیونکہ دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے پورے جسم کی مومنٹ ایک طرف رکھ لیں اور دماغ کی حرکات و سکنات ایک طرف کر لیں کیونکہ دماغ جسم کی تمام حرکات و سکنات سے زیادہ اچھی طرح اور تیز کام کرتا ہے تو لہذا ناظرین میرا نسخہ لکھنے سے پہلے کاغذ اور پینسل تیار کر لیں اور میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اس کو لائک اور شیر ایک نیکی سمجھ کر کیجئے گا تاکہ وہ حضرات جن کے پاس میرا نسخہ یہ موجود نہیں ہے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ یہ نسخہ کھا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو آنکھوں سے پانی آتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے دماغ کی جو شریعانے ہیں یا دماغ کی کمزوری ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ نظرات کو آنکھ لگی ہوئی ہے اگر وہ یہ نسخہ کھاتے ہیں تو ان کی آنکھ بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تو نسخہ لیکھ رہے ہیں میرے بھائیو پہلی چیز ہے مغز اغروٹ دوسری چیز ہے مغز بادان تیسری چیز ہے مغز بستا چوتھی چیز ہے مغز قدو پانچویں چیز ہے مغز کھیرا چھٹی چیز ہے مغز چلگوزا ساتھویں چیز ہے استخدوس آٹھویں چیز ہے انجیر ان تمام چیزوں کو آپ نے پچاس پچاس گرام لینا ہے اور جو اگلی چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے برہمی بوٹی دماغ یہ آپ نے سو گرام لینی ہے برہمی بوٹی دماغ آپ نے سو گرام لینی ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے سفوف بنانے کے بعد ساری چیزوں کا آپ نے وزن ایک طرف کر کے اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس چار سو گرام یا پانچ سو گرام بن جاتی ہیں تو ان کا ایک طرف وزن پانچ سو گرام اور پانچ سو گرام آپ نے کوزہ مصری لینی ہے یعنی تمام چیزوں کے وزن کے برابر آپ نے کوزہ مصری لے کر اس کے اندر مکس کر دینا ہے تو مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک صفوف بن جائے گا تو اس میں آپ نے آدھا کلو شہد ملا لیں اگر آپ نے شہد نہیں ملانا تو یہ پاورڈر یا صفوف بن جائے گا تو تمام حضرات آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ رات کو صبح نہار پیٹا آپ نے کھانا ہے اور رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا ہے تو انشاءاللہ دماغ کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد جو آپ نے دودھ پینا ہے دودھ میں آپ نے سونف ضرور ڈالنی ہے کیونکہ سونف ہم نے اس نسکے کے اندر آئیت نہیں کرنی آپ نے جو دودھ پینا ہے اس نسکے کو کھانے کے بعد صبح نہار پیٹ اگر آپ آدھا چمچ لیتے ہیں تو آپ نے ایک گلاس دودھ لے کر اس میں آدھا چمچ سونف ڈال کر اس کو بائل کرنا ہے تو جب اچھی طرح اس کے تین چار جوش آ جائیں تو اس کو نیچے اتار لینا ہے تو اس کو اچھی طرح آپ چھان کر کم کارا بھی سکتے ہیں اور رات کو بھی یہیں آپ نے عمل دھرانا ہے تو ناظرین اگر آپ یہ نسکہ آزمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے ضرور دعا دیں گے میرے حسن اس کے گوہ ضرور آگے آپ شیئر کیجئے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ ناظرین